اکبال کا شاہین نے مل کر روڈ لی نبزے فگا میری صدر علی مکار دنیا کی مقدس کو شبنم کی قطروں کی مانن زمین پر بکھلی پڑی ہے اور پاؤں تلے رونی جا رہی ہے ایک طرف مسلمان فقیر اور حقیر کی صورت میں محوے گردش ہے دوسری جانب امت مسلمان کو شترانس کے بہتردی مہروں کی طرح مات دی جا رہی ہے ایک طرف اللہ وطبر کا نعرہ لگانے والے کو زندان میں ڈالا جا رہا ہے تو دوسری درانی لا علاقہ صدا بلند کرنے والے کو سورتی خواہد میں لپیٹ پر نظر حادش کیا جا رہا ہے مگر صدر علی مکار جو انسان پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو ناکامیاں بھی اس کے پاؤں کا رستہ روکنے میں ناکام رہتی ہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو صلاطم خیز موجوں سے وہ خبرائیہ نہیں کرتے سامین محترم آپ اس بات سے بہت ہو بھی واقع ہیں کہ اقبال کی شائنی کا موضوع ملت سامیہ کا پاس با مرد مومن ایک مسلمان نوجوان ہے اقبال نے اسے ایک شاہین سے تشبیح دی ہے یہ کوئی شائرانہ تشبیح نہیں بلکہ امت مسلمان کے لئے ایک افاقی پیغام ہے اقبال کا آئیڈیل فرندہ شاہین ہے جس کے اندرد دیت نکاحی سخت کوشی اور بلند پر غازی جیسے اقبال یہ اصاف امت مسلمان کے ہر شاہین میں دلتا چاہتے ہیں ہم نے یہ اصاف ریکھنے کے لئے اقبال کو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لغو گھر میں رکھنے کا ہے ایک بہانہ فرندوں کی دنیا کا درویش رہو میں فرندوں کی دنیا کا درویش رہو میں یہ شاہین بناتا نہیں آجتے ہیں اقبال یہ کہہ کر میری سوچ کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں تیرا نہ شیمن کسر سلتانی کے گھ 1961 نہیں تیرہ نہ شیمن کسر سلتانی کے گھImp revisitwear تو شاہیں ہے بسیدہ کر پہاڑوں کی چھتانوں پر اور کبھی اقبال یہ کہہ کر امت مسلمان کے ذوانوں میں جذبہ اور ولولہ پیدا کرتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہہہ میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہہہ میں کھرگز کا جہہہ اور ہے شاہی کا جہہہ اور الفاظ اور معنی میں تفاظ بود نہیں لیکن اللہ کی آزا اور ہے مجاہد کی آزا